ہولز آف میسٹری کے معزیز دوستو میرا نام ہے سعید احمد اور آج ہم بات کرنے ہی جارہے ہیں ایک معصوم جانور بلی کے دوستو پچھلے گزشتہ ایک ہزار سال سے ہم نے اس پیارے اور معصوم جانور کو اپنی قید میں رکھا ہے یعنی ہم نے اس کو پالتو بنا کر رکھا ہے دوستو قرآن مجید کی روشنی میں یہ پیارا جانور پلیت نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارا دوست ہے اور ہمارے لئے آنے جانے والا ہے بلیوں کے تو آج کارٹن کریکٹرز کوسٹیومز بہت سے چیزیں بن چکی ہیں دوستو اس کو قیاد کیوں نہیں گنا دوستو کیونکہ اس کو قید کرنا سخت گنا ہے دوستو ایک ٹفا کا ذکر ہے ایک عورت نے ایک بلی کو اپنی قید میں رکھا تھا دوستو اس نے قید میں رکھا اور نہ اس کو کھانا پانی دیا اور اس کو ترپا ترپا کے مار دیا دوستو اس کی یہ حرکت سے اس کو دو زخم سیر کرنا دوستو اس کے کھانے کا خیال ضرور رکھیں دوستو اس کو اپنے پاس رکھیں لیکن اس کے کھانے کا خیال ضرور رکھیں دوستو اس کی موچھے کاٹنا اس طرح ہے کہ ہم نے اس بلی کو اکار دی کیونکہ دوستو اس کی یہ اس کی یہ موچھے اس کو اس کے پاس سینسر کے طور پر کام کرتی ہیں دوستو یہ موچھے سینسر کے طور پر کیسے کام کرتی ہیں اب یہ سوال ہے دوستو رات اندھیرے کے وقت یہ کسی بھی چیز کے سائز یہ اس کا اندازہ لگا سکتی ہے دوستو بلی کی یہ فر پر یعنی بلی کی خال پر ایسے بکٹریریاز ہوتے ہیں جو ہمیں ڈپریشن سے بھی جاتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس قیمتی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق تو سیفہ ہوتے ہیں دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ